موسیقی السلام علیکم ناظرین سیف تلی ڈی بی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان طائرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذرا دھیان ناظرین آئے روز سڑک پر حادثات کی بڑی بزار ٹرافک کبانین کی پرواہ کیے وغیر ڈرائیونگ کرنا ہے خودشتہ بینو سیف تلی کیامروں کی مدد سے ٹرافک کی بانوے ہزار سے زائد خلاف ورزیاں نوٹ کی کریں ٹرافک کبانین کی یہ خلاف ورزیاں کس طرح آپ کے جان اور مال کے نکتان کا سبب بن سکتی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر ٹرافک معمول کے مطابق ہے اور مسافر اپنی منزل کے جانب ہوا دوا ہیں مگر دو موٹر سائیکلوں پر سوار یہ نوجوان جن کے سر پر ہیلمٹ ہے اور نہ ہی نمبر پلیٹ نمونہ کے مطابق ہے ونوے کی خلاف ورزی کرتے نظر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ اچانک منظر میں ایک کار داخل ہوتی ہے جو کہ ونوے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اسی اثنا میں ایک موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے فاس لین میں سامنے کی طرف سے آتا ہوا اس کار سے ٹکرا جاتا ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے تو ناظرین اس میں غلطی کس کی ہے؟ کار والے کی یا موٹر سائیکل والے کی؟ غلطی دونوں کی اگر موٹر سائیکل سوار فاس لین کی بجائے انتہائی بائن جانبالی لین کا استعمال کرتا اور کار سوار ونوے کی خلاف ورزی نہ کرتا ہے تو دونوں حادثے سے محفوظ ہوتے ہیں لین لائن اور ونوے کی خلاف ورزی اس حادثے کا سبب ہے ٹرافک قوانین پر عمل کر کے ہی حادثہ سے بچا جاتا ہوتا ہے آپ ان وائلیشن سے خود کو کیسے محفوظ لکھ سکتے ہیں؟ ٹیسلا آپ کا ہے سیف رہیں سیف سٹی کے کار